اسلام علیکم ناظرین محمد رضا شاہ پہلوی ایران میں انقلاب سے قبل ایران کے آخری بادشاہ تھے اس انقلاب کو درانی عوام انقلاب اسلام ایران کے نام سے یاد کرتی ہے شاہ محمد رضا پہلوی کو اپنے اقتدار پر تنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے لے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا تھا انہوں نے اپنے اپنے دو بیویوں کو صرف اس لئے اطلاق دے دی کہ وہ ان کے لئے وارث سے سلطنت پیدا نہ کر سکیں آخر میں انہوں نے تیسری بیوی فرہ دیبا سے اکتوبر 1960 میں شادی کی ان کے بطن سے ولی عہد رضا پیدا ہوئے مگر اس کے بعد خود شاہ کو سلطنت چھوڑ کر جلا وطن ہو جانا پڑا نیاران پہلیس کی تمیر 1958 میں شروع ہی شہنشاہ ایران محمد رضا پہلوی نے دنیا بھر کی نیابی عشیہ اس میں جمع کی اور دس سال بعد 1968 میں اس میں ریائش وزیر ہوئے انقلاب ایران تک وہ اسی محل میں اپنی ملکہ فرہ پہلوی کے حمرہ مقیم تھے اور یہی سے انہیں ملک بدر ہونا پڑا محل کی ہر چیز کا محفوظ کر دیا گیا تھا اسی محل کے ساتھ ایک اور قدیم محل موجود تھا جو کچار خاندان کے ذریع استمال رہا تھا اور بعد میں شہنشاہ ایران نے اسے اپنے سرکاری آفس میں تبدیل کر لیا تھا محل سے ملکہ شہنشاہ ایران کے آفس میں دنیا کی عظیم شخصیات کی تصاویر رکھی گئی تھی جن میں سابق وزیراعظم پاکستان زولفکار علی بٹو کی تصویر بھی موجود تھی مختلف اسباب کے تحت ایران میں خمینین انقلاب آیا سولہ جنوری 1989 کو شاہ محمد رضا پہلوی ایران سے باہر جانے کے لیے اپنے خصوصی حوائجاز میں داخل ہوئے تو وزاروں کتار ہو رہے تھے ملک سے باہر جانے کے لیے اس وقت کے وزیراعظم شاہ پورب اختیار نے مادہ کیا یارہ فروری 1980 میں ایران کے شاہی قومت کم کمل خاتمہ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ مختلف ملکوں میں پھرتے رہے سب سے پہلے مصر کے شہر اسوان گئے اس کے بعد مراکش کے شاہ سندوم کے ممان رہے مراکش کے بعد باہماس کے پیراڈائز آئی لینڈ میں قیام وزیر ہوئے اور پھر میکسیکو سٹی یہ قریب کرونوا کا شہر میں میکسیکو کے صدر کے ممان بنے چھے ہفتے نیو یارک کے سپتال کورنیل میڈیکل میں جراحتی علاج کرواتے رہے قیام کے دوران ڈیویڈی نیوسیم کے خفیہ نام کا استعمال کیا جو صد کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا سلام تھا ایران میں امریکی سوارتی خانے کے جلائے جانے پر شاہ ایران کو امریکہ سے جانا پڑا فیڈل کاسٹروں کی وجہ سے میکسیکو نے دوبارہ میں ازبانی سے انکار کر دیا پرنامہ میں مقامی فرات کے انگاموں اور فوجی اکرمان کے ناروا سلوک سے تانگ آ کر مارچ انیسو اسی میں مصر کی سیاسی پناہ قبول کر لی یہاں تک کہ 27 جولائی انیسو اسی کو کائرہ کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا موت کے وقت شاہ کی جو دولت برونی بینکوں میں جمع تھی وہ 10,000,000,000 پونڈ سے بھی زیادہ تھی